بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گورنمنٹو پنجاب صبح پنجاب میں کم عمدنی والے افراد کو اپنے چھت اپنا گار سکیم کے تحت پانچ مرلا یا دس مرلا گھر بنانے کے لیے پندرہ لاکھ روپے کا سود کے بغیر کرزہ فراہم کر رہی ہے اس کرزے کو دوستو آپ نے سات سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا دوستو گورنمنٹو پنجاب کو جانب سے چھین شرطیں لازمی قرار دی دی گئی تھی جن میں سے ایک اہم شرط یہ تھی کہ آپ کا ان ایس ای آر میں پی ایم ٹی سکور ساٹھ فیصد تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس شرط کے پر بہت سے لوگ پورا نہیں اتر رہے تھے اس لئے گورنمنٹو پنجاب کو جانب سے اس شرط کو ختم کر دیا گیا ہے اب باقی صرف پانچ شرطیں ہیں اگر آپ ان پانچ شرائط کے پر پورا اترتے ہیں تو آپ گورنمنٹو پنجاب کی اپنی چھت اپنا گار سکیم کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں اونلین فارم پور کر کے آپ جمع کروا سکتے ہیں اور آپ بھی گھر بنانے کے لئے پندرہ لاکھ روپے کا سود کے بغیر کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر دوستوں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ اپنی چھت اپنا گار سکیم کے تحت اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسس کیا ہے ساری تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ بے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں جیسے کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر بتا دیا ہے غورنا میں انہوں پنجاب صبح پنجاب میں اپنے چھت اپنا گار سکیم کے تحت پندرہ لاکھ روپے کا کرزہ دے رہی ہے اگر آپ صبح پنجاب میں کسی شہر کے اندر رہتے ہیں لاہور میں فیصل آباد میں راول پنڈی میں ننکانہ صاحب میں یا کسی اور شہر میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس پانچ مرلہ زمین موجود ہے گھر کی تو آپ گھر بنانے کے لئے حکومت پنجاب سے پندرہ لاکھ روپے کا کرزہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر آپ صبح پنجاب کا کسی گاؤں کے اندر رہتے ہیں کسی دیہات کے اندر رہتے ہیں اور آپ کے پاس دس مرلہ زمین موجود ہے تو آپ گھر بنانے کے لئے حکومت پنجاب سے زیادہ سے زیادہ پندرہ لاکھ روپے کا کرزہ لے سکتے ہیں دوستو گورنمنٹو پنجاب کے جانب سے کہا گیا ہے پہلے تین مہینے آپ نے کوئی بھی کس ادا نہیں کرنی اس کے بعد مہانہ کس کے ساتھ آپ نے اپنے پیسے سارے واپس کرنے ہوں گے ٹھیک ہے سات سال کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا سات سال کے انسٹالمنٹ کے اندر اندر آپ نے سارے پیسے گورنمنٹ کو واپس کرنے ہوں گے اب دوستو یہاں پہ ایک اور چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے حکمت پنجاب سود کے امونٹ بھی خود ادا کرے گی اور سرور چائز بھی خود ہی ادا کرے گی آپ نے جتنا کرزہ لینا ہے اتنا ہی آپ نے واپس کرنا ہے حکمت پنجاب سود کے امونٹ بھی ادا کرے گی اور سرور چائز بھی حکمت پنجاب اپنے پاس سے ادا کرے گی اب دوستو ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ شروع کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہے حکمت پنجاب کے جانب سے آپ نے چاہتا اپنا گار سکیم کے لئے جو اہلیت کے امیار ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اس میں چھین شرطیں لازمی قرار دے دی گئی تھی اب یہ چھین شرطیں کون سے تھیں یہ آپ اپنے سکرین کو پر دے سکتے ہیں اب ان میں سے جو اہم شرط تھی کہ آپ کا نس ای آر میں پی ایمٹی سکور جو ہے وہ ساٹھ فیسہ تک ہونا چاہیے اب اس شرط کو ختم کر دیا گیا ہے اب باقی کون سے پانچ شرطیں ہیں جن کو آپ پورا کریں گے تو آپ حکمت پنجاب کی اپنی چاہتا اپنا گار سکیم کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو حکمت پنجاب نے کہا ہے اگر آپ نادرہ ریکارڈ کے مطابق گھر کے سربراہ ہیں تو آپ حکمت پنجاب کی اپنی چاہتا اپنا گار سکیم کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ دوستو اگر آپ صبح پنجاب میں پرمنٹ رہتے ہیں آپ کا جو گھر کا اڈریس ہے وہ صبح پنجاب کا ہے تو آپ حکومت پنجاب کی اپنا چاہت اپنا گار سکیم کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو تیسرے نمبر کو پر حکومت پنجاب نے یہ شرط رکھی ہے اگر آپ صبح پنجاب کو کسی شہر میں رہتی ہیں اور پانچ مرلہ تک زمین کے آپ مالک ہیں یا پھر آپ صبح پنجاب کو کسی دیہات میں رہتی ہیں اور دس مرلہ تک زمین کے آپ مالک ہیں تو آپ حکمت پنجاب کی اپنی چاہت اپنا گرسکیم کے تحت پندرہ لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتی ہیں اب دوستو چوتھے نمبر کو پر جو حکمت پنجاب کے جانب سے شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام کریمنل ریکارڈ میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹی سٹیٹ نہیں ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹی سوشل ایکٹیویسٹ نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد پانچ میں نمبر کو پر حکمت پنجاب نے یہ شرط رکھی ہے آپ کسی قسم کے ڈیفولٹر نہیں ہونے چاہیے ڈیفولٹر اس بندے کو کہتے ہیں جیسے نے کسی بینک سے کرزہ لیا ہو یا کسی مالیاتی دارے سے کرزہ لیا ہو اور ابھی تک اس نے واپس نہ کیا ہو تو اگر آپ ان چھین شرائط پر پرا ادرتے ہیں تو آپ حکمت پنجاب کی اپنی چاہت اپنا گرسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو چھٹے نمبر کو پر شرط تھی کہ آپ کا ان ایس ای آر میں پی ایم ٹسکور جو ہے ساڑھ فیصد تک ہونا چاہیے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اس شرط کے وجہ سے بہت سے لوگ اون لین اپلائی نہیں کر پا رہے تھے تو اب تمام لوگ اپلائی کر سکیں گے اس شرط کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے اب دوستو میرے چیز کے طرف آتے ہیں اگر آپ اپنے چاہت اپنا گرسکیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پروسس گیا ہے پروسس بہت ہی دوستو آسان ہے آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے سیمپل ریجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے aca.pnjab.gb.pk تو ایس کا ہوم پیج ہے اس کے بعد آپ رائٹ سیٹ کے اوپر دیکھیں یہاں پر ریجسٹر کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے یہ چھوٹا سا فامہ ہے اس کو آپ نے پور کرنا ہے اور پور کرنے کے بعد ریجسٹر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اپنے آپ کو پہلے آپ نے ریجسٹر کرنا ہے تو جیسے آپ ریجسٹر ہوں گے اس کے بعد آپ نے لوگن کو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دوستو آپ نے اپنا شنختی کار نمبر دینا ہے جو بھی آپ کا شنختی کار نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے میں اپنا شنختی کار نمبر یہاں پہ لکھتا ہوں شنختی کار نمبر لکھنے کے بعد نیچے آپ نے پاسورٹ دینا ہے اور لوگن کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ ایک سیرٹیفکیٹ آجے گا یہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہے جی میں تصدیق کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ڈسکلیمنٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور پروسیڈ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ وہ فارم ہے مکمل یہاں پہ آپ کو لکھا ہو بھی نظر آ رہا ہے اپلیکیشن فارم صرف نئے گار کی تعمیر کے لیے تو یہاں بھی یہ وہ فارم ہے جس کو آپ نے مکمل طور پر پر کرنا ہے اور پر کرنے کے بعد آپ نے اس کو جمع کروانا ہے تو اس فارم کو پر کرنے کا آر ایڈی میں آپ کو درکہ کار بتا چکا ہوں چینل کو پر ویڈیو پڑی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ کے بھی اس فارم کو پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں یہ حب آپ کو ساری تفصیلات سمجھا چکی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھے علمات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں